ان کی بڑی اہمیت ہے پہلا اطراف اس کولم میں جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے اہم کردار ادا کیا یہی بات پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی باہر کی قوتوں کو خوش کرنے کے ایڈیے کی گئی وہ اس زمن میں کہ انہوں نے کہا کہ بڑے بلک جو ہیں وہ نراز ہو گئے تھے اور اگر ہم نہ بدلتے تو پاکستان کا نقصان ہو جاتا دیکھیں یہ ایک بڑی بنیادی بات اگر ہم پاکستان کی سوبرینٹی میں اس میں جاتے ہی نہیں ہے کہ کوئی باہر کی خوبت ہم سے نراز تھی یا خوش تھی جو آج کل خوش ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل ان کے حالات ہیں یعنی یو اے ای کے صدر جو ہیں ان کے لیے چھٹی دے دی گئے اسلام آباد میں وہ رحیم جار خان سے اسلام آباد نہیں آئے ترکی کی حکومت نے شڈ اپ کال دی شہواز شریف کو اور بلاور بھٹو کو کہ آپ اس وقت موٹھا کے ادھر نہ آئیے ہم لوگ اس نے ہے لیکن اس بحث میں میں نہیں جاتا باہر کی کوکتوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں خراب ہوں ہم تمام ممالک سے چاہے وہ امریکہ ہو یا وہ سعودی عربیہ ہو یا وہ ترکی ہو یا یو اے ای ہو ہم تمام ممالک سے قریبی تعلقات کے ہم ہی ہیں چین کے ساتھ ہم قریبی تعلقات کے ہم ہی ہیں لیکن دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا قریبی دوست ملک ہو یا دوست ملک نہ ہو وہ ہمیں بتائے کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہوگی پاکستان کے اندر حکومت کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے اور یہ جو کنفیشن ہے یہ جو اعتراف ہے فورما آرمی چیف کا جنرل باجبا صاحب کا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیویسٹیٹنگ ہے بہت ہی زیادہ یہ پاکستان کی سوبرینٹی کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ چونکہ باہر کی قوتیں خوش نہیں تھی اس لیے ہم نے عمران خان کو تفدیل کر دیا یہ بات ناکاملے قبول ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے یا کیا کریں گے اور یہ کہنا کہ فرانی حکومت چونکہ خوش نہیں تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو چینج کر دیں پھر تیسری امپورنٹ بات جس میں جو جعوید چودی صاحب نے لکھی ہے جنرل باجبا صاحب کے حوالے سے وہ یہ لکھی ہے کہ جو ہمیں بھی ہمارے ہاں جو بہران ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اور چوتھی جیس یہ کہ انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں انٹرونشن کرنی پڑ رہی تھی اور رضا باکر نے انہیں فون کیا اور کہا کہ بڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور اس لیے آپ جو ہے وہ آ کے دیکھیں اب مجھے آپ بتائیے کہ کون سے ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے گورنر اور فائنس منسٹر کی جو اپروچ ہے اکانومی کی اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ سٹنسن کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے یہ غلط اپروچ نہیں ہے آپ اکانومی کے ماہر نہیں ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا ہے بسٹے نو مہینے میں وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان چھے فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا پاکستان کا لارڈ سکیل منفیکچرنگ جو تھی وہ دس پرسنٹ کے اوپر چل رہی تھی پاکستان میں پچپن لاکھ نوکنیاں پیدا ہوئی تھی پاکستان میں فیقہ سامدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا ہم اکتیس ارب ڈالر کے قریب جو ہماری ایکسپورٹس تھی اس کے اوپر چلے گئے تھے اور ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ بھی اتنی ہی چلی گئی تھی سو ایک بہت اکانومی چلتے ہوئی اکانومی کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اچھی نہیں چل رہی اور حکومت تبدیل کر دی گئی اور اس کے بعد اب ہم آج ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف سے ان کا معایدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ جو اطرافات ہوئے ہیں جنرل باجبا صاحب کے طرف سے جاویے چودری صاحب کے کولم میں میں یہ سمجھتا ہوں اس نے موجودہ حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے پہلے ہی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اس حکومت کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن اب سابق آرمی چیف کی طرف سے جو یہ باتیں سامنے آئی ہیں اس سے اس حکومت کی جو رہی صحیح کسرتی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اس کی لیجٹیمیسی بلکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے بوران کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف نئے انتخابات میں ہے اور جتنی جلدی ہم نئے انتخابات میں جائیں اتنی جلدی ہم پاکستان کو بوران سے نکال پائیں گے شکریہ صحیح صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کیپٹن سبزر نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ تو عزت دو کا جو بیانی ہے مسلمی قنون نے خود جو ہے دفن کر دی ہے اور مظلمی قنون کے خود لوگوں نے ہی جو ہے مسلمی قنون کو جو ہے تباہ کر دی ہے تو اس سوالے سے آپ کیا گئیں دیکھیں یہ بات تو ظاہر ہے نون لیگ کی اپنی ہے لیکن نون لیگ کے اندر اب کافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں جو شاید خاکان آواسی نے مفتا اسماعیل نے اور اب آکے کیپٹن سبزر صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں ان میں وزن ہے اور ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے پاکستان کے اندر رول او فلور اس پر بات کریں گی اور سپیشلی یہ جو آرمی چیف کے جو اب انکشافات ہیں اس کے بعد تو بالکل ہی معاملہ جو ہے شاید خاکان آباسی صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس جعوید اکبال سنیب کے چیئرمین نے ہمارے گریبال پر ہاتھ ڈالا تھا اب ہم بھی ان کے گریبال پر ہاتھ ڈالے گی آپ کہتے دیکھتے ہیں ان کے پیانس دیکھیں میرے خیال میں جعوید اکبال صاحب ہوں یا شاید خاکان آباسی صاحب ہوں ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے تلخیاں کم کرتے ہیں پہلے یہ تو دیکھیں جس کے اوپر اس کے اوپر دیکھتے ہیں آپ کیا آگے بات چلتے ہیں وہ انشاءاللہ جلدی کریں